الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قبل صدیترام ہم نے گزشتہ لیکچر میں عربیک پارس آف سپیچ دیکھے تھے جو اسم فعل اور حرف کی تقسیم میں تھے آج الحمدللہ اس آٹھویں لیکچر کے بعد ہم نے جو پارس آف سپیچ دیکھے تھے یعنی کلمہ ورڈ کی ہم نے تین اقسام دیکھی تھی اسم فعل اور حرف یعنی ناؤن اور ورب اور پارٹیکل اس تقسیم کو اگر ہم قرآن مجید میں سے ڈھونڈیں تو تھوڑا سا ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں برڈ آئی ویو کر کے کہ یہ قرآن مجید میں کیسے ہیں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ ڈسپلے ہو رہی ہے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے مقدمہ ہے اور ایک پریفیس ہے جو پورے قرآن کے مضامین کی جھلک ہمیں اپنی صرف سات آیات میں دکھا رہی ہے آپ سورہ فاتحہ میں دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ اَلْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ آپ یہیں تک اگر دیکھیں تو اس کے اندر اَلْحَمْدُ گرین ہے یہ یقین النعون ہے اور لِلَّهِ میں جو لام ہے یہ بلیو ہے تو یہ ہمارے بلیو کلر جو ہیں یہ حرف کے ہیں اور جو ہمارے لال کلر ہیں وہ فیل کے ہیں اور جو ہمارے گرین ہیں وہ اسم کے ہیں ہم نے ایک کلر کا اضافہ کیا ہے تھوڑا سا اور وہ اسی کٹیگری میں ہے کیونکہ وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زمیر جس کی جمع زمائر ہے جس کو ہم انگلیش لینگویج میں پرو ناؤن کہتے ہیں تو یہ قرآن مجید میں تقریباً دس ہزار دفعہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ایک الگ کلر دے دیا کہ قرآن مجید کے ہم نے چونکہ الفاظ دیکھے تھے ایٹی تھاؤزنڈ تو ایٹی تھاؤزنڈ میں ٹین تھاؤزنڈ جو ہیں وہ صرف ہمارے زمیر یعنی زمائر اور پرو ناؤن ہیں تو ان کو ہم نے دوستوں کی مشاورہ سے پرپل کلر دیا ہے تو پرپل کلر بھی جہاں آئے گا آپ نے اس کو اسم کی ایک قسم ہی سمجھنا ہے اس کے بعد اب اگر سورہ فاتحہ کو ہم تھوڑا سا کھولنا شروع کریں کلر کے اعتبار سے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے تو ذرا آپ اس کو دیکھئے گا اگر پہلی آیت مبارکہ ہم دیکھیں سورہ فاتحہ کی تو الحمدللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ہمیں الحمدل جو ہے آپ نے دیکھا پہلے کہ گرین کلر میں ہے تو یہ بھی ناؤن ہے لیلہ بلیو کلر کا تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹر ہے یعنی پارٹیکل ہے اور اللہ گرین ہے تو یہ بھی ناؤن ہے رب گرین ہے یہ بھی ناؤن ہے عالمین گرین ہے یہ بھی ناؤن ہے آپ دیکھیں آگے الرحمن الرحیم اگر میں لاکے پڑھیں گے تو الرحمن الرحیم اس کے بعد والی آیت میں ہے مالک یوم الدین اب یہ سارے گرین ہیں یہ الرحمن بھی دیکھیں تو ناؤن الرحیم گرین یہ بھی ناؤن مالک گرین یہ بھی ناؤن یوم گرین یہ بھی ناؤن الدین گرین ہے تو یہ بھی ناؤن ہے یہ سارے کے سارے ہمیں ان تین آیات میں ہمیں صرف اور صرف ایک لیٹر نظر آیا یعنی پارٹیکل چھوٹی چھوٹی یہ گائی باقی آپ کو پوری ان تین آیات میں سارے کے سارے گرین ناؤن نظر آ رہے ہیں لیکن ترجمہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اگر سمجھنا ہو تو پھر ان کی کیٹیگرائزیشن ہمیں کرنا پڑے گی کہ یہ کون سے ناؤن ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کیفیت میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدو جو ہے یہ سمپل ناؤن ہے اور اللہ جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن یہ پراپر ناؤن ہے رب جو ہے یہ بھی سمپل ناؤن ہے عالمین بھی سمپل ناؤن ہے الرحمن بھی آپ کو ناؤن نظر آ رہا ہے الرحمن بھی ناؤن ہے لیکن جو الرحمن اور الرحمن ناؤن ہے یہ الحمدو یا اللہ کی طرح ناؤن نہیں ہے کیونکہ الحمدو سمپل ناؤن ہے اور اللہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے جیسے کسی بھی کسی جگہ چیز کا نام ہے تو الرحمن بھی ناؤن ہے لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں جس کو آپ اس میں صفت کہتے ہیں تو الرحمن بھی ایڈجیکٹیو ہے اور جو الرحمن ہے یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے تو اس کے بعد آپ آ جائیں مالک بھی ناؤنی نظر آ رہے ہمیں لیکن مالک جو ہے یہ اس کٹیگری میں ہے کہ جس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جو کام کرنے والا ہو وہ اسی وزن پر ہی آتا ہے جیسے مالک ہے خالق ہے فائل ہے تو یہ اس کی علاقیٹیگری ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ نومینل ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ جو یوم ہے یہ بھی آپ دیکھیں ناؤن ہے لیکن یہ ناؤن اس کٹیگری کا نہیں ہے جس کٹیگری کے یہ ہیں تو یوم ہمارے پاس ناؤن ہے لیکن یہ ایزا ایڈورب استعمال ہوا ہے یہ ظرف ہے اور ظرف زمان ہے اور یہ اس کا مانا جو ہے وہ ڈے ہے ڈے ہو نائٹ ہو کوئی ٹائم ہو تو وہ ایڈورب ہیں کیونکہ انہوں نے فیل کے مانا میں اضافہ کر دیا ہے تو ادین جو ہے یہ بھی ناؤن ہے اب ہمارے سامنے ان آیات میں ناؤن سارے ہیں لیکن کٹیگری کیا آئیں الحمدللہ پہلی کٹیگری اللہ دوسری کٹیگری اور رب العالمین مضاف مضافل ہے ہو کے تیسری کٹیگری الرحمن اور الرحیم ایڈجیکٹیو ہیں دونوں یہ ہمارے پاس چوتھی کٹیگری ہے مالک ایک الگ کٹیگری ہے پانچویں اور یوم جو ہے یہ بھی ناؤن ہے یہ ہمارے پاس چھٹی کٹیگری ہے یعنی اگر ناؤن کے اوپر ہم نے عبور حاصل کرنا ہے ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے تو پھر ہمیں یہ ساری کٹیگری اس ناؤن کی سمجھنا پڑیں گی اب قرآن مجید میں اس ناؤن کی قسم میں ہمارے پاس ہزاروں الفاظ ہیں اس ناؤن پراپر کی شکل میں ہمارے پاس تقریبا ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ہمارے پاس الفاظ ہیں جو پراپر ناؤن ہیں اس کٹیگری میں بھی ہمارے پاس ہزاروں الفاظ ہیں اور جو ایڈجیکٹیوز قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم کیس سینکڑوں کی تعداد میں ہیں لیکن after reputation جو ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں دونوں adjectives کسی بھی شکل میں adjective ہو ہمارے پاس جو subject case ہے کسی بھی چیز کا یہ بھی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس subjective case ہے چیزوں کا اور جو ظروف ہیں ہمارے پاس adverbs ہیں طرف زمان مکان اس کے اوپر ایک على گم کریں گے تو یہ بھی سارے کا سارا جو ہے یہ noun ہے تو یہ ہمارے پاس چھے катیگریز ہیں اس کی آپ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں اسی سورہ فاتحہ میں ہی مالکی یوم دین کے بعد آپ کو نظر آئے گا ایہ کا نابودو اب ہم نابودو کو تو نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ ورب ہے اور ورب کی طرف ابھی ہم نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ناؤن کی پوری کٹیگری واضح نہیں ہوگی آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں آپ کو یہ جو ہے وہ پرپل کلر میں نظر آئے گا تو یہ پرپل کلر بھی ناؤن کا ہی ہے ان کو ہم جو ہے وہ پرو ناؤن کے نام سے یاد کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ناؤن ہے لیکن یہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والا اس میں ضمیر ہے جس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگئی ہے ساتویں کٹیگری صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تو پتا چلا کہ ہمیں اسما کے اوپر چند چیزیں ڈیپلی دیکھنا پڑیں گی تاکہ ہم چیزوں کو سمجھ لیں تو یہ جو اس میں سیمپل یہ جن جن چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ آپ اگر عربی کے اوپر اپلائی کریں قرآن مجید کا سمجھنا ہمارے لیے نہائیت آسان ہو جائے گا ذرا اسی چیز کو دیکھئے گا تو الحمدو بھی ناؤن ہے اور اللہ بھی ناؤن ہے لام پارٹیکل ہے ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اور ہر زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناؤن مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ پراپر ناؤن ہوتے ہیں اور کچھ سمپل ناؤن ہوتے ہیں یہ جو الحمدو ہے یہ ہمارے پاس سمپل ناؤن ہے اور اپنے سائنز اور اپنی نشانیوں کے اعتبار سے یہ ناؤن ہے وہ نشانیاں کیا ہیں عربی میں پہلے ذرا سمپل جو ناؤن ہے اس کی نشانیاں آپ دیکھیں ہر وہ لفظ جس کے شروع میں علف لام آ جائے وہ ناؤن ہوگا آپ پورے قرآن میں ہر وہ لفظ وہ خواہ ہمارے قرآن میں گرین ہو کلر میں یا کسی اور سمپل قرآن میں ہو جس لفظ کے اوپر بھی علف لام آ جائے گا آپ نے کہنا ہے کہ یہ ناؤن ہے اور سمپل ناؤن ہے اپنے سائنز کے اعتبار سے ناؤن ہے ابھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہم دوسری نشانی دیکھتے ہیں قسم کی ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یا شروع میں علف لام آیا تھا ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تنوین آ جائے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں وہ بھی ہمارے پاس ناؤن ہے آپ اسی طرح سورہ فاتحہ کو دیکھتے جائیں آپ آگے جا کے سورہ بکرہ میں دیکھ لیں تو ہر وہ لفظ جس کے آخر میں دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جائیں اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ ناؤن ہے تو یہ دو ہمارے پاس نشانی آ گئیں ناؤن کی اب ان میں سے الحمدو میں علف لام والی نشانی پائی جا رہی ہے کہ یہ ناؤن ہے اس کے بعد آپ تیسری نشانی دیکھیں تو تیسری نشانی ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں جو ہے وہ پریپوزیشن آ جائے یعنی حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے حروف جارہ جو ہیں وہ ٹوٹل سترہ ہیں ان کو ہم حروف کی باس میں پڑھیں گے جو ہم پارٹیکل کے کلر میں دیکھیں گے حروف جارہ تعداد میں سترہ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے من یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے تین ہزار بتی سو سے زیادہ تو اسی میں آپ دیکھیں گے کہ مر رب بہم سورہ بکرہ کے اندر تو یہ من آ گیا اس سے پہلے تو جس سے پہلے حروف جارہ آ جائیں پراپوزیشن وہ ناؤنی کنسیڈر ہوگا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن ارائبک پراپوزیشن کسی فعل سے پہلے آتی ہوں تو تین نشانیاں ہمارے پاس ناؤن کی آ گئیں آپ اگر چوتھی نشانی دیکھیں تو وہ تھوڑی مشکل ہے اس کو ہم مضاف کہتے ہیں کہ نسبت ہو جاتی ہے جس کے اردو ترجمے میں کاکے کی آ جائے جیسے ہم نے دیکھا رب العالمین تو آلمین کا رب جہانو کا رب تو ترجمے میں کاکے کی آ گیا تو یہ مضاف ہے یہ مضاف علی ہے تو مضاف مضاف علی جو بن سکے وہ بھی اسم ہوتا ہے تو یہ تیسری نشانی اس کی چوتھی نشانی ہے جو مضاف ہو سکے اس کو میں مشکل نہیں بنانا چاہتا کہ ہماری ٹرمز کیا ہیں عربے کی لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ ہمارے سارے جو ہیں وہ اسما ہیں اس کے علاوہ سمپل ناؤن وہ بھی ہوتا ہے جس کی آخر میں نسبت کی کوئی چیز آ جائے جیسے لاہور میں لینے والا لاہوری کہلائے پاکستان میں لینے والا پاکستان نہیں کہلائے تو یہ ناؤن ہوگا اس کے لیے ہم کہتے ہیں جس کے آخر میں یا نسبت آ جائے جیسے مکیون اور مادنیون نبی پاک علیہ تحییت و سنا کے لیے یہ دونے الفاظ ہیں ان کی نسبت کے لیے اور جو مذکر اور مونس بن سکے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیز مذکر مونس ہو اور وہ فیل ہو مذکر مونس ہونا یہ ناؤن کی سپیسیفکیشن میں سے ہے افعال اور ان چیزوں کی سپیسیفکیشن میں سے نہیں ہے مونس کی جو علامات ہیں وہ عربی میں تین ہیں جس کے آخر میں گولتا آ جائے جیسی سورہ فاتحہ کے آخر میں جو ہے وہ گولتا ہے تو یہ ویسے وحدت کی تا ہے آپ اس کو مونس اگر نہ کہیں ہم سورہ بکرہ میں چلے جائیں تو لفظ ہے بکرہ اس کے آخر میں تا ہے تو یہ مونس ہے اس کے علاوہ جس کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے درمیان میں نہیں آخر میں جیسے عربی کا ایک لفظ ہے جیسے ابو شرہ تو یہ بھی جو ہے یہ مونس ہے کیونکہ اس کے آخر میں کھڑی زبر آ گیا ہے اور ایک وہ لفظ جس کے آخر میں مد آ جائے تو وہ بھی جو ہے یہ مونس کنسلر ہوگا قرآن مجید میں جیسے لفظ ہے حمرا یعنی ایک ایسی عورت کہ جو سرخ رنگ والی ہو اس کو ہم حمرا کہتے ہیں تو یہ گولتا آئے تو بھی مونس پورے قرآن میں جہاں کوئی لفظ آئے جس کے آخر میں تا ہو وہ مونس ہوگا پورے قرآن میں جہاں بھی کھڑی زبر آ جائے آخر میں وہ بھی مونس اور وہ جس کے آخر میں علف ممدودہ آ جائے یہ بھی مونس لیکن آخر میں آئیں یہ ناؤن کی کٹیگریز ہوں گے کیونکہ یہ تینوں مونس کی علامات ہیں اور اس کے علاوہ اگلی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جو جوڑا جوڑا چیزیں قرآن مجید میں آئیں گی وہ بھی مونس ہی ہوں گی کیونکہ ان کے اندر تینیس پائی جاتی ہے اور اللہ نے جو ہمارے آزا جوڑا جوڑا بنائے ہیں جیسے دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو کان ہیں تو یہ بھی جو ہیں یہ مونس ہیں دو انسان کی ٹانگیں ہیں یہ سب چیزیں قرآن میں مونس ہی کہلائیں گی کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لفظ ڈیول کا معنی دے اپنی نشانیوں کے ساتھ میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے مسلم یا آپ کہلیں کافر یہ قرآن مجید میں جہاں بھی آئیں گے تو اپنی اگر تنوین ہوگی تو ناؤنی ہوگی لیکن اگر یہ ڈیول کا معنی دیں تو عربی کا قیدہ ہے کہ اگر ایک سے دو کا معنی لینا ہو تو پھر ہم اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں جیسے مسلم تھا اس سے دو مسلمانوں کا معنی ہم نے لینا ہے تو ہم ان کو کہیں گے مسلمانے ایک تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مسلمان لیکن وہ اپنی الگ سنس میں جمع ہے لیکن مسلمانے کافر ان سے اگر دو معنی مراد لینے ہیں تو الف نون لگا دے جیسے کافرانے دو کافر تو یہ بھی گرین ہوں گے اور یہ ناؤن ہوں گے کیونکہ ہم ناؤن کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں اور جو چیز جمع بن سکے تصنیہ کے علاوہ ڈیول کے علاوہ پلورل کا معنی دے جمع کا معنی دے وہ بھی ہمارے لئے یہ ناؤن ہوگا کیونکہ واحد تصنیہ جمع ہونا یہ ناؤن کی علامت ہے ہم اسی مسلم سے ہم بناتے ہیں جمع تو واؤ نون لگائیں گے تو یہ بن جائے گی جمع جیسے مسلمون سے مسلمونہ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ کو واؤ نون کا سائن نظر آئے گا ناؤن اس کے ساتھ وہ ناؤن ہوگا اور اس کے علاوہ اگر کافر سے بنائیں واؤ نون تو وہ یہ بنے گا کافرون یہ قرآن مجید میں تمام کے تمام ناؤن ہوگی میری اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لفظ سنگولر ہو پلیورال ہو یا ڈیول کا معنی دیتا ہو واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو وہ سارے کے سارے آپ کے ناؤن ہی ہوتے ہیں ہم نے ان کو قرآن مجید میں جو کلر دیا ہے وہ گرین دیا ہے کچھ تھوڑی سی مونس کی علامات جو ہیں وہ ان کے بنانے کا طریقہ اور بھی ہے لیکن ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کر رہے تاکہ سننے والا جو ہے وہ مشکل میں نہ پڑے لیکن یہ جو تصنیہ بنانے کا طریقہ ہے یہ ہمارے سامنے سبجیکٹیو کیس میں ہے جو ہمارے سامنے سبجیکٹ یا نومینیٹیو کیس ہوگا اس کے لیے ہم یہ طریقہ بنائیں گے اگر یہ ایکیوزیٹیو کیس میں چلا جائے گا تو پھر اس کے لیے ہم یا نون لگائیں گے اور وہ مسلمینے بن جائے گا جیسے آپ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سوٹھائیس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمینے ہے اس سے دو مسلمان مراد ہیں اس سے زیادہ مسلمان مراد نہیں ہیں تو جمع کی بھی مختلف قسمیں ہیں واحد سے جمع بناتے ہوئے اگر واحد کے سارے حروف برقرار رہیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں عربی میں درس نظامی میں سرف و نعب میں جمع سالم کہتے ہیں اور جس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے اس کو ہم جمع مقصر کہتے ہیں جیسے راجلون سے رجالون ہے تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے تھیں المفلحون مسلحون سورہ بکرہ کی آیت نمبر پانچ اور گیارہ میں ہیں ان کی مثال ہے اور مومنین اور کافرین جو ایکیوزیٹیو کیس ہے یعنی وہاں پر یہ سبجیکٹیو کیس میں نہیں ہے سبجیکٹیو سینس میں تو یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر آٹھ اور انیس ہے جمع مقصر جیسے راجلون سے رجال ہے تو تعداد کے اعتبار سے یہ ان کی اقسام ہے تو ہم آج کی آیات میں ہم نے یہاں الحمدو میں ساری نشانیاں ناؤن کی تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں جہاں بھی قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی آپ ان کو ذرا فالو کرتے رہیے گا اس کے بعد یہ جو اللہ میں شروع میں لام ہے یہ چونکہ پریپوزیشن ہے ہم اس کو ادھر حروف میں ذکر کریں گے اب یہ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس اللہ تو اس کو آج ہم فلال نہیں دیکھتے ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پرورام میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ قرآن مجید کو جو ہم نے کلر رنگین کا دیا ہے وہ کس کٹیگری میں ہے جو کٹیگری آج ہم نے پڑھی ہے اس کٹیگری میں قرآن مجید کے سینکڑوں نہیں میں اپنے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں جو ہم نے پڑھا اور دیکھا ہے کہ یہ ہزاروں الفاظ قرآن مجید میں اس کٹیگری میں جو جو بھی آئیں گے وہ ہمارے سامنے سمپل ناؤن ہوگے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اللہ کی اوپر بات کریں گے اور اللہ جس کٹیگری میں ہوگا ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں وَمَا عَلَيَّ اللَّا الْبَلَا